ایسا دل نہیں چاہتا کہ یہ گاڑی مجھے مل جائے کسی کا بنگلہ دیکھ کے دل چاہتا تو ہے مگر اتنا نہیں جتنا عورت دیکھ کے دل مچھلتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے یہ اللہ بیان کر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہاں کہیں مولی صاحب کیسی حجیب حجیب باتیں کر رہے ہیں ممبر پر بیٹھ کے مجھے تو لوگ کہتے ہیں نا توہمت لگاتے ہیں مجھ پر کی یہ کیا باتیں چھڑتے ہیں بیٹھ کے تو میں حقائق بیان کر رہا ہوں کبوتر اگر بلی کو دیکھ کے آنچے بند کر لے اور یہ سمجھے کہ میں بلی کو نظر نہیں آرہا جیسے مجھے بلی نظر نہیں آرہی تو یہ کبوتر کی بے وہ کوفی ہے بھائی تیرے آنکھیں بند کرنے سے بلی کی تھوڑی آنکھیں بند ہوئی ہیں یہ اس پیس ڈاکٹروں کا بھی اتفاق ہے اور یہ مشاہدہ بھی ہے نہیں تو اپنا اپنی اپنی حالت دیکھ لو نا میرے بھائی کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نیک پریزگار چار مہینے بھی تبلیغ میں لگے ہوئے جب کوئی خوبصورت عورت گزرتی ہے تو دل چاہتا ہے نا کہ یہ مجھے مل جائے تو پیسے نہیں ہے اس لیے نہیں ان کو پتا ہے کوئی لفٹ نہیں کرائے گا دل تو چاہتا ہے ہمارے حضرت تھے ان کے خلیفہ بوڑے سے ہو گئے تھے بڑے نیک ابھی بھی ہیں وہ خلیفہ زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے تو کسی نے بتایا عالم نے حضرت کو خط لکھا کہ میرا بنات کا مدرسہ ہے لڑکیوں کا مدرسہ ہے تو میں جب پڑھاتا ہوں سبق تو میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ ان میں سے کوئی مجھے بھی مل جائے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو اندر کی بات تھی دل کی انہوں نے بیان کر دی تو وہ بوڑے سے گزر بیٹھے رہے تھے حضرت نے فرمایا بڑے شریف ہیں بہت شرمیلے بھی ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں حضرت نے فرمایا انہوں نے تو یہ لکھائے آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو بنات کا مدرسہ مدرسہ میں بنا کے دیکھوں آپ کا بھی دل چاہے گا نا ان میں سے کم از کم چار چھے آپ کے حصے میں آ جائیں دو تین دفعہ سوال پوچھا وہ جواب نہیں دے رہے تھے شرم آئی تھی ان کو جب زیادہ حضرت نے پوچھا تو انہوں نے ہلکی سی گردن ہلائی جی شرمی لیتے گردن ہلائی کہ جی دل کا میرا بھی چاہے گا جوہر سے فرمایا یہ دیکھو سوفی یہ اوپر سے سوفی بناوا ہے اندر سے دیکھو کیسا ہی تو حضرت تو ان سے مزا کر رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے سب سے زیادہ دل کا ہمائل ہوگا عورت کی طرف اس کے بعد مرد کے لیے سب سے زیادہ مرغوب اپنی اولاد ہے اولاد کے لیے مال دعو بے لگا دیتا ہے مال کا نمبر اولاد کے دیکھا ہے نا بیٹے کی تعلیم کے لیے بیٹے کو ترقی کے لیے باپ کتنا خرچ کر دیتا ہے کیونکہ اولاد دیکھے انسان کے خون بڑھتا ہے آگے فرمایا سونے کے دھیر بینک بیلنس یہ تیسرے نمبر پہ سواری چوتھے نمبر پہ سواری جو ہے نا یہ کون سے نمبر پہ اچھی گاڑی ہو میرے پاس چھنٹی میں میں سفر نہ کروں یہ ساری خواہشات ہر انسان کی ہوتی ہیں میں صبح نکنوں تو میرا ڈیور ہو میں گاڑی میں بیٹھوں اور لمبی سی گاڑی ہو میرے پاس یہ کون سے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ والانعامی والحرص پھر تجارت کے جو ذرائع ہیں بزنس میرا اچھا ہو دولت بزاتے خود مقصود اور دولت کے جو ذریعہ ہے جو کمانے کا ذریعہ وہ بھی مقصود ہوتا ہے دولت تو ہے مگر جس طریقے سے دولت آ رہی ہے وہ طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں ایک آدمی کی تنفعہ ایک لاکھ روپے ہے یہ ایک لاکھ کما لیتا ہے اور کام کیا ہے اس کا مثال کے طور پر وہ خسائی ہے اور ایک آدمی ایک لاکھ کما لیتا ہے شوروم گاڑی کا تو ظاہر ہے وہ چاہے گا کہ میرا شوروم ہوتا اور میں اتنا کما لیتا اس میں زیادہ سہولت ہے تو ذرائع اسباب دولت کے یہ چوتھے نمبر پہ دولت پہلے ہے اسباب بعد دو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے کسی چیز کو ذکر کیا عورت کو تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے جس اٹریکٹیو جس چیز کو بنایا اس کی حفاظت کا انتظام نہ اس کو مردوں میں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے یہ میرے بھائی گوروں کی عقل تو یہ کہہ دائر دیتی ہے کہ ایسا کرو کوئی بھی سلیم و تبا انسان اس کو گوارہ نہیں کر سکتا کہ جو دنیا کی مرغوب ترین چیز ہے اس کو آفس میں مرد کے ساتھ لا کے بٹھا دیا جائے اور کوئی پابندی نہ ہو صبح و شام اس سے گھتے مارے صبح و شام اس سے باتیں کرے ایس ایم ایس بازیاں ہو اس کے ساتھ اور جو چاہے بولو کوئی پابندی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا اس میں اس عورت کی توہین ہے مرد کے تو مزے ہیں مرد کے مزے ہیں اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہے وہ چھٹی نہیں کر رہا آفس سے